حضرت خضائل بن ایاز فرماتے ہیں ایک جوان تھا مسجد میں آیا لوگوں سے کہنے لگا روٹی کھلاو کسی نے توجہ نہ کی اس نے کہا میں رب رب بتانے والا ہوں میری طرف دیکھو تو صحیح کسی شخص نے خیال ہی نہ کیا پھر اس نے کہا یار تھوڑا سوچو نمازیوں سے کہا اہل علاقہ سے کہا انگا تیری طرح کے بڑے درویش دیکھیں مسجد کے محراب میں وہ رب کریم کا بندہ انتقال کر گیا جب فوت ہو گیا انہوں لوگوں کا مزاج ہے بیمار کو دوائی نہیں دیتے جنازے پہ وقت پہ پہنچ جاتے جب کوئی گر رہا ہوتا ہے تو سہارا کوئی نہیں دیتا جب کوئی گر جاتا ہے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو تیمارداری کو زمانہ پہنچ جاتا ہے اور بزرگ وہ روجوان اللہ کا نیک مندہ مسجد کے محراب میں فوت ہو گیا حضرت فضیل ابن ایاز کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دو کوئی لا وارث فوت ہو گیا کفن دینا چندہ کٹھا ہوا کفن خریدا جنازہ پڑا عشاء کے بعد دفن کر کے آئے فجر کی نماز کے لئے جب امام اور موزن مسجد میں آئے تو چیخیں مارنے لگے تڑپنے لگے دور دور تک آوازیں پھیل گئی دنیا دوڑی آئی کیا ہوا کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے تحریر کیا ہے عرش کے مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی تم نے دی نہیں اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لئے اپنی طرف توجہ کرائی تم نے کی نہیں اور میرا یار تمہارے کفن کا موستال تھا سمحال کے رکھو اپنا کفن میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دیا سمحال کے رکھو یہ کوئی لا وارثوں کا ٹولہ ہے جو وارث والے ہیں ان کا رنگ اور ہے جو ماننے والے ہیں ان کا مزاج اور ہے اپنی زندگی لا وارثوں کی طرح نہیں موسیقی موسیقی موسیقی